بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں ہمارے کنسیپس کلیر ہو جائیں اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہاں کس نکتہ نظر سے تشیف لاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آپس کی گفتگو کا بہترین فائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کنسیپس کلیر ہو جائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہم رب کی بندگی ایک بہتر انداز میں کر سکیں تصوف اور روحانیت میں بھی انسان در حقیقت کچھ بھی نہیں کرتا ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کو احکاماتِ الٰہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے ابھی ایک صاحب میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے گاڑی میں ان کے بزنس کی بات تھی تو میں ان سے کچھ مارکٹنگ کے بارے میں ان کی گفتو کر رہا تھا تو میں ان سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ کے مارکٹنگ کے لوگ سچائی پر چلیں کہ کسٹمر کو تمام چیزیں نہایت سچائی اور صاف گوئی کے ساتھ بتا دیں اور ایک قیمت کی بنیاد پہ کام کریں کہ جو قیمت لینی ہے صرف وہی کہی جائے تو شروع میں دیکھتے ہیں تو ضرور آئیں گی مارکٹنگ کم ہوگی کمپنی کی سیلز ٹاپ کر جائیں گی لیکن گریجولی دوبارہ سے وہ پک اپ کریں گی اور ایک بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی اس ضم میں میں نے پھر انہیں ایک بات کوٹ کی کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے یہ کہ وہ لوگ جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ کلتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے تو فقیر روحانیت میں دوبتہ ہے اور روحانیت کے حصول کے سلسلے میں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈازنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو اس کے انعام کے طور پہ رب تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور اپنا قربتہ فرماتا ہے تو آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اگر علم تصوف کے چکر میں تو بھی اس کا حصول ممکنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسلام کے بارے میں ہمارے کنسپس کلیار نہ ہو جائیں اور اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کنفیونس کہاں کہاں پیدا ہوئے ہوئے ہیں اسلام کے بارے میں تو ہم اپنی روز مرہ کی زندگی اگر تھوڑی سی گہری نظر ڈالیں تو اندازہ ہی ہو جائے گا کہ ماس وائل نکلوں گے 99% ہمارے ایکشنز جو ہیں روز مرہ زندگی میں وہ اسلام کی اصل روح اور اسلام کے اصل احکامات سے ہٹکے ہیں ہم ان کی پابندی نہیں کر پاتے کچھ میں تو ہم دیدہ جانستہ ہی ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن اکثریت کی خلاف ارضی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے کنسپسی کلیار نہیں تو اس لیے سوالات کے جواب میں پہلے دینا چاہتا تھا کیونکہ جو سوال پیدا ہوتے ہیں لا محالہ کنفیون ہونے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں ایک تو سود کے بارے میں اسے کسی خاتون نے سوال کیا تھا کہ سود جو مومنر لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو جن کی آمدنی کو کی ذریعہ نہیں ہیں وہ اپنے پیسے کو عامتار پر دیفنس سیونگ سیٹیفیکیٹس یا فکس ٹپالٹ کی صورت میں بینک میں جمع کرا دیتی ہیں اور ان سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے وہ اپنی گزر بسے کرتی ہیں تو اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھیں کہ وہ سود ہے یا نہیں وہ بہرحال سود ہے اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں اور اسلام کی کچھ احکامات ایسی ہیں جہاں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے چوری ہے جیسے چوری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ کٹ دیا جا لیکن یہ حد جاری کرنے سے پہلے قاضی پر لازم ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس شخص نے چوری کیوں کی ہے تو اگر تو کس نے بھوک سے مجبور ہو کے چوری کی اس کے بچے بھوکے مر رہے تھے ان کو دیکھ نہیں سکا چوری کر لی تو حد جاری نہیں ہوگی یہ ایک ریلیکسیشن موجود ہے آپ گھوڑے کا گوشت نہیں کھا سکتے حلال نہیں ہے لیکن جان بچانے کے لیے اگر کوئی اور ذریعہ نہ دے جائے تو آپ کھا سکتے ہیں ریلیکسیشن موجود ہے اسی طرح شراب حرام ہے لیکن اگر جان بچانے کے لیے بہت اور دوا ایک انتہائی محدود مقدار میں پی جائے جتنی کہ انتہائی ضروری ہو اس کی اجازت ہے یعنی صرف جان بچانے کے لیے اب اس کی آر لے کے اگر شراب کی خریداری بھجائے آپ لوگوں کی تو وہ زیادتی ہوگی صرف جان بچانے کے لیے ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سود کے سلسے میں اس قسم کی کوئی ریلیکسیشن کہیں موجود نہیں ہے تو اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے دیکھ لیا جائے کہ کچھ ایسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس میں آپ کو ایک فکس پروفٹ نہیں بھی انتہا بلکہ نقصان کا پہلو بھی رہتا ہے کہ چتنی ان کی آمدنی نفع یا نقصان جو بھی ہے اس کے مطابق آپ کو آپ کے انویسمنٹ پر نفع میں یا نقصان میں ہی سمجھ جاتا ہے تو گورنمنٹ کی سکیموں میں لگانے کا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کم اس کے مات کم پیسے کے ڈوبنے کا اندیشہ نہیں رہتا نقصان میں ضائع ہو جائے تو اور بات ہے وہ کاروبار کا حصہ ہے نفع نقصان ہوتے رہتے ہیں لیکن بیمانی کے ذریعے سے آپ کا پیسہ کھا نہیں لیا جائے گا تو وہ وہاں انویسٹ کیا جا سکتا ہے پیسہ لیکن فکس ڈپاؤزٹس بینک کے پاس یا ڈیفنس سیونگ سیٹیفکیٹ یہ چونکہ ایک مقصوص مدت کے لیے پیسہ جمع کرائے جاتا ہے اور اس کے منافع کی شرع شروع ہی میں تیہ کر لی جاتی ہے اور اس میں پروفٹ گیرنٹیڈ ہے تو وہ سوت کے ذمہ میں آئے گا اور وہ مناسب نہیں کہ اس سامدنی کو اپنی ذات پر خرج کیا جائے دوسری ایک چیز میں جو آج واضح کرنا چاہتا تھا وہ خالصتا فقیری نکتہ نظر سے درویش کی نکتہ نظر سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہر ایک چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور پائدے بھی ہوتے ہیں اس کے اس کی سٹرنگز بھی ہیں اور اس کی ڈاؤن سائٹ بھی ہوتے ہیں آپ دوہ کھاتے ہیں ذرا احتیاط نہ کی جائے تو ضرورت سے زیادہ کھالی جائے اگر دس دن ضرورت ہے دوہ کے کھانے کی اگر آپ نے پندرہ دن بیس دن کھالی یا اوورڈوز کر لی آپ نے تو اندیشہ یہ ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا یہ دوہ کی ڈاؤن سائٹ ہے پھر اس کے سائٹ ایفیکٹس ہیں تلوار ہیں وہ آپ کی حفاظت کی کام آتی ہے جہاد میں کام آتی ہے لیکن بے احتیاطی سے کوئی ہاتھ لگا بیٹھے تو گھر کا ہی کوئی فرض اپنا ہاتھ کٹ لے گا اس کی ڈاؤن سائٹ ہے اسی طرح یہ دعا کا بھی ایک اندیشہ اس میں باقی رہتا ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہم پر کیا فرض کیا اور اس پرٹیکلر معاملے میں رب کیا حکم دیتا ہوں اب جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں کہ سب میرا آٹھ نو سال کا بچہ ہے وہ میری بات ہی نہیں سنتا دعا کر دیجئے یا آ جائیں گے کہ سب میرے جسم میں دردیں ہوتی ہیں دم کر دیجئے یا یہ ہوگا میں نے بیڈلی کے میٹر کی اپلیکیشن دیوی ہے دعا کر دیجئے اس کا ڈیمانڈ نوٹ ایشو ہو جائے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تن آسانی دیکھیں یا یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں ہمیں حکم کیا دیا بچے کی پدائش کے بعد جو پہلا بہترین توفہ ماں باپ اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ہے ان کے اچھے نام ان کو دینا یہ ماں باپ کی طرف سے پہلا اچھا توفہ ہے جو انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے اس کے بعد ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا بندبست کریں اگر اپنے بچوں کی تربیت ہم محنت سے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ڈیزائرڈ ریزلٹس پیدا نہیں ہوتی ہم بچے کی تعلیم و تربیت میں محنت اور حکمت دونوں کو کام میں لائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ کے حضور یہ دعا کیجئے کہ یا باری تعالیٰ میرے اندر جو سکت تھی میں نے تو اس پر محنت کر لی تو اس محنت کو قبول فرما اور میری اولاد کو نیک اور صالح کر دے لیکن ایسا نہیں کہ ہم بچے پر توجہ ہی نہ دیں اس کی تربیت پر محنت ہی نہ کریں اور جب اس کے غیر پسندیدہ نتائج آنے لگیں تو بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے اور بچے پر محنت کرنے کے ہم دعا کرنے والوں کی طرف دورنا شروع کر دیں یہ مومن کا طریقہ ایکار نہیں یہ ہمیں بے عملی کی طرف لے جائے گا اور سست لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسی طرح اور ہمارے کام ہیں اب یہ اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اگر بیڈلی کے میٹر لگنے کی اپلیکیشن دیوی ہے اب دعا یہ کرا رہے ہیں کہ وہ جلدی نکل آئے تو میرے نزدیک تو یہ ہے یا کسی بھی فقیر کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ خواہش کرنا کہ میرا کام پہلے ہو جائے دوسروں کا کام بعد میں ہو یہ تو ویسے ہی مومن کی شان کے خلاف پھر اس میں احتمال تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے پہلے اپلائی کیا ہے آؤٹ آف ٹرم ہماری باری پہلے آ جا ہے تو ان کی حق تلفی ہو گئی تو جس چیز کی بنیاد ہی حق تلفی پر ہے وہ ہمارے لئے مبارک کیسے ہو سکتی ہے یہ مومن کی شان کے خلاف ہے یہ دو میں نے معمولی سے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہم اسی طرح اور معاملات کو اپنے زندگی کے اگر دیکھ لیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فرض یہ ہے ہم اپنے کاموں میں پوری حکمت و دانش کے ساتھ اور پوری قوت سے جد و جہد کریں جب ہم اپنی مقدور پر کوشش کر دے تو پھر رب کے حضور دعا کریں کہ یا بالدالہ جو تُو نے ہمیں حمت عطا فرمائی تھی جو تُو نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی تھی ہم نے اس کے مطابق محنت کر لی اب تُو اپنے رحمت کے ساتھ کے اگر تُو بہتر سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں ہے تو کامیابی عطا فرما دے اس میں بھی فیصل رب پہ ہی چھوڑیں کہ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے یہ مسلمان کی سیشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بات سب سے عظیم حصدی ہیں اللہ کے محبوب بھی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدیوں میں جو اولیاء اکرام ہیں اگر وہ مستجابد دعوات ہو سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوگی اس سے اندازہ کر لیجیے ایک ہلکا سا آنکھ کا اشارہ عبرو کا ہلکا سا اشارہ کافی ہے کام ہو جاتا لیکن لیکن ذرا یہ تو دیکھئے کہ آپ نے کتنے غزوات لڑے اور پھر غزوات کے علاوہ دیکھئے غالبا ایک سو پانچ یا ایک سو دس جنگیں ہیں میں غالبا کہہ رہا ہوں کیونکہ صحیح فگر جسو میرے ذہن میں نہیں جو لڑی گئی جسو مہمے بھیجی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کوشش نہیں تھی تو کیا تھا کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو جنگ بذر کے موقع پہ مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والا لشکر راستے ہی میں تباہ ہو جاتا کیا دشوار تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دنیاوی طور پہ ہی حل کیا کہ جو کچھ وسائل میسر تھے وہ لے کے تو باقیدہ ان سے جنگ کرنے کے بعد فتح حاصل ہوئی اور اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کی مثال مل جائے گی لڑائی بھی لڑی ہے باقیدہ جو وسائل تھے ان کو اکٹھا کیا پھر سٹریٹیجیکلی جو بہترین لوکیشن تھی لڑائی کے لئے اس میدان کچھنا میدان بذر اور اس میں پوری حکمت و دانائی کے ساتھ اپنے فورسی جو صرف تین سو تیرہ بندفع مشتمل تھی اس کو ڈیپلائی کیا اور پھر تمام رات اللہ کے حضور گرگرہ کے دعا کی فتح و نصرت کی تو یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لئے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لئے دورے دورے پھرتے رہیں ادھر ادھر اور ظلم یہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف خود اس راہ پہ چلتے ہیں بلکہ اپنے معصوم بچوں کو کہتے ہیں کہ جا کے دعا کرانے والوں کے پاس دعا کراؤ کہ میں پاس ہو جاؤں وہ کچھے ذہن ہیں ابھی ان کی دماغ میں جو ایک امپرنٹ بیٹھ جائے گا وہ یہی ہوگا کہ محنت کون کرے دعا کرا لیں گے کام ہو جائے گا تو یہ بے عملی کی شکل بن جائے گی اس طرح ہم نہ جائیں بلکہ بچے کو ہر وقت یہ سمجھائیں کہ دعا کرنا بڑی اچھی بات ہے مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہ کے حضور لیکن اس طرح سے جس طرح سے رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے ہم اپنی عملی کوشش کر لیں اور جب عمل کر چکے تو پھر دعا کر لیں تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ مومن کی راہ پکڑیے سچے مسلمان کی راہ ہے جیسا اسے کرنا چاہیے دنیا معاملات کو آپ عملی طور پر ایفرٹ ضرور کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور عزت بھی عطا فرمائے گا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ سکون عطا فرما دے گا اور کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو فرما دیں شاہ صاحب آپ نے سوت کے برے میں بیان کیا ہے تو شاہ صاحب یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو یہ جو ہیں یہ ہم لوگ چلا سکتے ہیں یا اس کے بارے میں بیان فرما دی جی گا دیکھ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا سلمان چلتا ہے آج دنیا کاروبار کی جو نویت ہے وہ لوکل نہیں رہی ہے وہ نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر پھیل گیا ہے اب انٹرنیشنل لیول پر یا ایون نیشنل لیول پر انٹر سٹی ٹرانزیکشنز کے لیے بینک اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اب یہ مجبوری آن پڑی ہے تو ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں تو لیکن احکامات الہی کی خلاوردی نہ ہونے دیں بینک میں اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہماری مجبوری ہو گئی ہے لیٹر آف کریڈٹ کھول آئیں آپ نے پیمنٹس کو ٹرانسفر کرنا ہے شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک پی آرڈرز بنوانے ہیں بنگ ڈرافٹ بنوانے ہیں پھر سیکیورٹی آف منی ایک علیدائش ہو ہے کہ گھر میں اگر اتنا کیش آپ رکھیں تو لٹ جانے کا اندیشہ ہے اور ان سب باتوں کے بعد قانون ہمیں ڈاکومینٹیڈ ایکانومی کی طرف جانا ہے ہمارا جتنا کاروبار ہے وہ سب کا سب ڈاکومینٹیڈ ہو ورنہ قانون اپنی گریفت میں لے لے گا جب ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو آپ کو بنک ایکاونٹ مینٹین کرنا ہوگا کرنٹ ایکاونٹ پر تو ویسے ہی کسی سیونگ ایکاونٹ کی بات تو اس میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم وہ سود نہ لیں اس کو لکھ دیں اس میں موجود ہے کہ آپ کو سیونگ ایکاونٹ وید انٹریس چاہیے یا نون انٹریسٹ سیونگ ایکاونٹ آپ لینا چاہتے تو آپ نون انٹریس سیونگ ایکاونٹ لے لی تو سود کا پیسہ آپ کے پیسے میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے آپ نے جمع کر آیا آپ لے لیا آپ نے اور کرنٹ ایکاونٹ پر تو سود اضائی نہیں کرتا بلکہ الٹا آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں اب وہ جو نمبر پر آنے والی بات ہے وہ نہیں رہی اس لئے وہ دعا کے لیے کہتا ہے کہ میرے نمبر آنے نہیں تو وہ ان کے مقاملے کے لیے کہتا ہے اس لئے کسی اب تک تو اس کی بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے آپ نے فرمائی اسی ترتیب سے میں اس کا جواب عرص کر دیتا ہوں میں کوئی عالم تو ہوں نہیں اور نہیں میں فتوہ دینے کا سزوار ہوں اور سعودی عربیہ سے اگر کسی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پر کومنٹ کرنے کا اہل نہیں ہوں میرا ذہن جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھے کام کے لیے ایک بری راہ استعمال کر لیں گے اگر ہماری نظر میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو کچھ ہماری فنانشل ایسسٹنس کی ضرورت ہے تو یہ کیوں نہ کیا جائے کہ ہم اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کا حصہ اس تک جا پہنچائیں چاہ جائے کہ ہم بنک میں پیسہ رکھ کے اس کا سود کم آ کے وہ حرام اللہ کرام دے دیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے حرام پیسے کی خیرات اور صدقہ وہ اللہ کی یہاں قابل قبل نہیں ہاں البتہ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ ہم نے ایک ایسے بنک میں پیسہ رکھا ہے جس کا سود اسلام کے دشمنوں کی کاؤنٹ میں چلا جائے گا اور وہ اس سے طاقتر ہو کے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر اس کا ایک حل دوسرا یہ ہے کہ وہ پیسہ وہاں اول طور رکھا لینا جائے تاکہ سود ہی لگ لیکن اگر ایسے بنک میں پیسہ رکھنا ضروری ہو جائے تو وہ سود لے کے اپنے ہی ملک کی کسی نون مسلم اگنیزیشن کو دے دیا جائے بغیر یہ نیت کی یہ صدقہ ہے یا خیرات وہ صرف بغیر کسی نیت کے وہاں جمع کرا دیا جائے لیکن جہاں تک میرا ذہن کام کرتا پاکستان کے اندر اگر ہم یہ سود چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے تو وہ بینک کے ایکاونٹ میں چلا جاتا پاکستانی بینک ہے وہ پیسہ آلٹی میٹ پھر اسی جگہ سرکولیشن میں رہتا جو فورن بینکس یہاں کام کر رہے ہیں ان میں بھی زیادہ حصہ یہ آجاتا ہے تو ہم فورن بینک میں ایکاونٹ نہ رکھیں تو اس کو تو ہم یوں آوائیڈ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم نیک کام کو غلط طریقے سے کرنے لگ جائیں دوسری بات یہ کہ صاحب جن صاحب نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے دوسرے لوگ پیسہ خرچ کر کام جلدی کرا لیتے ہیں تو یہ بچارہ پیسہ نہیں خرچ کرتا تو دعا پہ ریلائے کرنے لگتا تو اس ذمہ میں شاید میں نے کسی گزشتہ نشست میں ایک گزارش یہ کی تھی کہ فرض کر لیجے کہ پورے شہر میں کے پاس ایک ممبتی ہے وہ اس خوف سے کہ میں اتنے بڑے شہر کے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتا اس ممبتی کو نہ جلائے اور اس اندھیرے کا حصہ ہو جائے اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ میری ایک چھوٹی سی ممبتی چلیے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنے علاقے میں تو روشن ہو جائے تو اس اندھیرے میں اس ممبتی کو روشن رکھتا ہے تو اٹلیسٹ سو پچاس مربغز کا علاقہ روشن رہتا ہے اور لوگوں کو وہاں نہیں ٹھوکر لگتی اندھیرے کی اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اس کی ایک ممبتی کو دیکھ کے شاید کئی اور جس کے پاس ممبتی ہے یا اسے خرید لینے کی اس طاعت ہے وہ ممبتی خرید لے اور ایک اور ممبتی جل اٹھے اور یوں یہ دیے سی دیا جلے اب پورے شہر کا اندھیرہ دور ہو جائے سسٹم خرابی وہاں ہوتے ہیں جہاں سسٹم کے اندر پیدا ہونے خرابی کا حصہ ہم بن جاتے ہیں اور اگر ہم میں سے ہر آدمی یہ ڈٹ گیا یہ سوچ کے کہ مجھے باقی سب سے قرض نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا باقی بھلے کرتے نہیں اگر ہر آدمی نے یہ سوچ لیا تو سسٹم آٹومیٹیکل ٹھیک ہو گیا کوئی خرابی قلب بدل ڈالے تھے اسلام جس جس نے اسلام قبول کیا وہ کس کس ظلم و ستم سے گزرا ہے اہل قریش کے کیا کیا نہیں انہوں نے ساہ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر اسلام پر قائم رہے ہیں خلاصہ ہمارا کیونکہ کنسپ کلیر نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں ایمان پر قائم رہا تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کلمہ شریف کی بات ہم کر رہے ہیں اس پر قائم رہا اسلام ایک کلمہ کا نام تو نہیں وہ تو ابتدا ہے دروازہ ہے اسلام میں انٹر ہو جانے کا آپ نے لک کھولا آپ انٹر ہو گیا کلمہ پر کے دروازہ کھل گیا ہے آپ کے لیے اب اس دروازے کی پار تو ایک پورا شہر آباد ہے اسلام کا بپنا احکمات ہیں تو جھگڑا صرف کلمہ کا تو نہیں ہے تو ان لوگوں نے تو اس پورے سسٹم کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنے اوپر لبادے کی طرح اول گیا جھگڑا تو اس تمام سسٹم کا ہے اسلام جو ہے وہ تو پورا ایک سسٹم ہے way of life ہے جھگڑا تو way of life کا ہے تو انہوں نے اپنا way of life نہیں چھوڑا جسے انہوں نے کلمہ پڑھ کے ایڈاپٹ کیا تھا وہاں یہ سوال ہی نہیں اٹھا کہ لوگ اگر میں ایک جھوٹے بھی ہاں کہ دوں کہ میں نے چھوڑ دیا ایمان تم اس کو غلامی سے رہی مل جائی میرے لواکین بڑے کمفرٹ میں آ جائیں گے میں کمفرٹ میں آ جاؤں گا انہوں نے نہیں چھوڑا وجہ یہ تھی کہ وہ دل بدل ڈالے تھے انہوں نے اسلام سیکھا نہیں تا قبول کیا تھا اور صدق دل سے قبول کیا تھا تو وہاں اسی لئے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی دکھ ان کو اس اصول سے ہٹا نہیں پایا یہاں بھی ہمارے یہاں ہم بہت آسانی کے ساتھ شروع میں ارز کیا تھا کہ اگر روز مرہ کی زندگی پہ نظر ڈال لیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ احکامات سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں بہت کنونینٹلی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے تو اگر ڈر جائیں کہ نہیں میں تو پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوا تھا تو میں موروسی مسلمان بھی ہوں کہ وراست میں ملا اور اپنی فری ویل پر بھی مسلمان ہوں کہ میں موسلم بھائی چوائس دونہ باتیں موسلم بھائی برت اور موسلم بھائی چوائس جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ استاد کا احترام زیادہ لازم ہے باپ کی اس لیے کہ کوئی صاحب میرے والد ہیں اس میں میری چوائس کو دخل نہیں تھا وہ نیچر کا فیصلہ تھا لیکن استاد تو بھائی چوائس سے اپنی مرضی سے چنا ہے تو اسی طرح مذہب بھائی برت تو ہم مسلم ہیں لیکن بھائی چوائس بھی ہونا چاہیے جب ہم بھائی چوائس ہوں گے تو پھر اس کی ایک چھوٹے حکم پر بھی عمل کریں گے سر کسی وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی دیکھئے ان چیزوں میں نہ پڑی یہ فروئی چیزیں ہیں میرا اپنا انداز جو ہے دکھنے کا چیزوں کو وہ تو یہ ہے کہ جو بڑی چیزیں ہیں جس کے لئے اللہ نے مجھ پہ گرفت کرنا ہے کیا میں ان پہ عمل کر چکا پہلے اگر میں صرف جھوٹ بولنا ہی نہیں چھوڑ سکا ابھی تک میں غیبت ہی نہیں چھوڑ سکا لوگوں کے حق مارنا ہی نہیں چھوڑ سکا ماں باپ کی نافرمانی سے باز نہیں آیا ابھی تک تو میرے پاس جواز ہی نہیں کہ میں ایسی فروئی چیزوں کے پیچھے جاؤ تو پہلے وہ چیزیں جو بنیاد ہیں اسلام میں بنیاد آپ سے چاہتا ہے اسلام کہ آپ دور کر دیتے تو اگر میں پہلے ان کو اپنے اندر سے دور کر لوں پھر ان فروئی چیزوں پر جاؤں تو ایک بات بھی ہے یہ تو بہت آگے کی چیز ہے اور اب پھر بھی آپ کا چونکہ سوال ہے تو میں جواب ارز کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں سب سے یا فلا آدمی تیرا نیک بندہ تھا تیرے مقربین میں تھا تجھے اس سے تیری دوستی کا واسطہ تو ہم پر رہن کر دیں مانگ اللہ ہی سے رہیں تو یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر وسیلے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ میں کسی مزار پر جا کر ان سے یہ کہوں کہ آپ مجھے رزق دے دیں ناؤزب اللہ یا آپ میری فلا مشکل دور کر دیجئے ناؤزب اللہ تو وہ شرک ہے مشکل کشا رب تعالی ہی ہے مددگار رب تعالی ہی ہے وہ وسیلہ کچھ اور ہے اس لئے میں نے کہا کہ اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ آپ وسیلے سے کیا مراد لے رہے ہیں تو آپ نے اگر دعا مانگ نہیں ہے تو اس طرح تو ضرور مانگ لیکن کسی غیر اللہ سے نہ مانگ یہ شاہد یہ کچھ دکاندر حضرات جو ہیں وہ ایک لوکل برینڈ کو دوسری پیکنگ میں لے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی ہے کہ جو چیز آپ ہمیں دے رہے ہیں اور وہ آپ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوکل ہے اور جب ہم بھی سیل کریں گے تو اس کو لوکل کر کے دیں گے تو ایسی صورت میں یہ کس زمرے میں آتی ہے یہ چیز دیکھئے آپ برینڈ نیم اس نے پاپولر کیا مارکٹ آپ اسی برینڈ نیم کو یوز کر رہے ہیں لینے گالے کو لاک کہ یہ کہ یہ لوکل ہے لیکن درحقیقت تو دکاندار انڈاریٹ اس کسٹمر کو یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ برینڈ یہ یہی ہے جو اس کے اوپر لکھا ہے لیکن منفیکچر یہ ایک تو اس انگل سے یہ چیٹنگ ہے دوسری آپ کسی کی کی محنت کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں جس انسان نے محنت کر کے اپنا برینڈ نیم پاپولر کیا آپ اسی کے برینڈ نیم کے تحت جب بیٹیں گے تو کسی دوسرے کی محنت کو آپ کھائیں گے وہ حق تلفی ہے پروفیٹ لاؤس دیکھیں وہی تو ابھی گزارش کی انہوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں تھا صرف اتنا کر دیا کہ پہلے بینک اوپن لی انٹریس لکھا کرتے تھے وہ انہوں نے یا پروفیٹ کہہ دیا یا مارک اپ کہ دیا نہیں وہ صرف کہنے کی حد تک 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 لی یہ تھا لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کیسز سنتے سے اپنی سرویس کے زمانے میں آپ کے سامنے کئی بنک کے کیسز آئے ہوں گے دونوں ہی طرح کہ وہ انڈسٹری جن کو وہ پیسہ ادھار دیتے تھے ان سے وہ 22% انٹریس چارج کر رہے تھے اور جو لوگ وہاں پیسے جمع کر آتے تھے اپنے سیمگ اکاؤنٹ میں یا فکس ڈیپاؤزٹ میں تو فکس ڈیپاؤزٹ کے اوپر وہ 18% پروفٹ دیتا تھا بنک اور سیمگ اکاؤنٹ پر ساڑھے 6% فکس تھا تو جو پروفٹ فکس ہو گیا وہ تو سود میں آ گیا کیونکہ تینوں ہی شرائط وہاں سود کی پوری ہو گئیں کہ نہ پیسہ لگانے والے نے اس میں کوئی محنت کی نہ پیسہ لگانے والے کا کوئی رسک کا element اس کے اندر شامل ہوا دیکھیں اب یہ زیرو پرسنٹ ہے انٹریسٹ ریٹ بہرحال کانت تو سودھی کا ہے چاہے ایک پرسنٹ دی رہا ہوں یا دو پرسنٹ دیں یا کوئی بھی نہیں وہ دیتے نہیں نہیں وہ فکس ہے پروفٹ یہ ہے اس لیتے وہ اس ٹیٹیگری میں آتا ہے یہ ایک نکتہ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے مسلمان ہیں انہوں نے عربی کی گریمر کے ساتھ کھیلے ہیں تو وہ زیر اور زبر اور پیش کے قسم ہیں ربا اور ربا اور ربا اس کے قسم ہیں تو اتنا اتنا پروفٹ دوگے یہ ایک سپلائٹ کر رہے ہیں یہ ان کے کہنے کے مطابق تو یہ حرام ہے یہ سودھ ہے اور ان کے کہنے کے مطابق یہ کہ ایک آدمی پروڈیٹ لگا رہا ہے وہ اپنی ہوشی سے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ پروڈیٹ لگا رہا ہوں زمانت کے طور پر پروڈیٹ کے پیپر تم مجھ سے لے لو اور مجھے اتنا پیسہ دے دو اور میں تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے پروفٹ کے دے دیا گوں اس کے پیشے حکمت یہی ہے کہ اگر ایک آدمی روزانہ ایسی جگہ بیٹھتا ہے یا ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو ڈرنک کرتے ہیں تو وہ پہلے تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھے گا کہ میں ہاتھ نہیں لگا گا کچھ دن کے بعد لا محالہ ہی ہو جائے گا کچھ دوست کہے گا بطل تو مجھے پکڑانا تو میں اٹھا جی اور پھر اس کے بعد آئے گا دوستوں کے لئے مڈیل دوں تو یہ سلسلہ دن دن بڑھتے بڑھتے یہاں آ جائے گا کہ وہ پینا شروع کر دے گا یہ انسانی کمزوری میں ہے کئی بار ہوتا ہے آدمی تھکا ہوا ہے نماز ساری رات تو پڑھ لی اس نے عیشہ پڑھ لی تحجد پڑھ لی اور درمیان میں اگر کہیں وقفہ آ گیا آدمی کہتا کہ سونگا نہیں میں صرف ذرا سا جا نماز پر لیٹ جاؤ تو بس پانچ منٹ کے بعد اس کے نماز پڑھتا ہوں اس پہ تڑھا ہوگی ایسی بیٹھتا ریلاکس کر کے پھر یہ ہوتا کہ میں ٹانگیں سیدھی کر لوں تو کمر سیدھی کر لوں بلکہ ایسے ہوتا کئی بار ہو چکا میرے ساتھ بھی تو کمر سیدھی کی تو سر کے نیچے بازو رکھا یار آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور جہاں آنکھیں بند ہوئی وہ پھر مستقل ہو جاتی پھر صبح نو بج آنک کھولے گی یہ انسانی فطرت میں ہے تو اسی طرح برائی کی طرف نکل جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ انسان پہلا قدمی نہیں نہیں وہ تو ملینز اور بلینز میں لگتے اس کے لیے جب تو کوئی آپ کے پاس فیننس آویلیبل نہیں ہے بینک کی صورت میں ہے وہ پروجیکٹ کیسے لگیں ایک تو یہ سوال ہو گیا دوسرا ہے کہ جیسے ابھی کچھ بینکس ہیں جو اسلام بینکنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو بھی جو کہ سوٹ پر بیسٹ ہے یا حرام ہے تو اس کے پیسے باقی پیسے میں نہیں ملاتے اس کو بقاعدہ علیتہ کر کے اس کو چیریٹی میں دے دیتے ہیں اور transaction by transaction اس کو examine کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ جس طرح میں پہلے گزارش کی ہم اس سسٹم کا ایک حصہ بن جاتی اب اگر ایک بہت بڑا project ہے اس پہ ظاہر public limited company ہے تو اس کے بہت سے directors ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ اندیشہ ہے کہ سودی کاروبار میں جائیں گے سود کا پیسہ لے پروجیک لگائیں گے اس میں ہم عصداری نہ بنے آوائٹ کر جائیں دوسری بات یہ ہے مسلمان تو اپنی حمت اور اپنی استعاد سے باہر جا کے کام ہی نہیں کرتا کاروبار ہی اتنا کرتا ہے جو اس کی حمت اور استعاد نہیں ہو لیکن اس کے باوجود اگر کہیں فس جاتا نہیں کر پاتا کچھ تو پھر مجبوری کی حالت میں اتنا پیسہ بینک سے لے جتنا کہ بلکل نہ گزیر ہو اور اسے کوشش کرے جتنی جلدی ادا کر دیں میں پہلے کلئر کر دی تھی جہاں سسٹم کا مسئلہ بن جاتا ہے اس سے باہر آپ جائے ہی نہیں سکتے تو پھر جو مجبوری کے عالم آوائٹ کر دیا یہ دوسری بات آپ نے بینکنگ سے مطالق کی چونکہ میں نے اس سسٹم کو سٹڈی ابھی تک نہیں کیا ہے مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کو کہہ رہی سے سٹڈی کر لیتا کہ وہ کس سسٹم پر کام کرتے ہیں تو جس چیز کو میں جانتا نہیں اس کے بارے میں کومنٹ کرنا تو درست نہیں ہوگی صرف آدمی کو اس ہی کے بارے میں رائے دینی چاہیے جس چیز کو اچھی طرح جانتا ہو لیکن جو ہی مجھے موقع ملا اس کو میں سٹڈی ضرور کروں گا کہ المیزان جو آپ فرما رہے ہیں شریعہ بورڈ اس میں بیٹھ اسے سٹڈی کر رہا وہ ٹھیک ہے دیکھنی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ جو انویسٹ کرتے ہیں وہ کس طرح سے انویسٹ ہوتا اس پر ریٹرن وہ کس انداز میں لیتی گنیازی سوال تو یہی ہے کیونکہ ہمارے بینکس میں اور المیزان کے بینک میں سوائے اس کی کوئی فرق آپ سے سن کر جو مجھے محسوس ہوا میں اس کی بات کر رہا کوئی ایسا فرق محسوس نہیں ہوا مجھے وہاں ایک شریعہ بورڈ ہے وہاں مفتی ہیں جو فرپادے دیتے ہیں with this difference اگر وہ ہمارے ہی بینک کا سسٹم کر رہے ہیں کہ آپ کو پروجیٹ لگانا ہے آپ گئے انہیں کہ سب ٹھیک ہے آپ کس کام کے لئے پیسہ چاہیے پلانٹ اور محسوس کرنا ہے پاسٹ کیا ہے ہنڈر ملین ڈالرز آپ اپنی مرضی کے سورس سے مرضی کی جگہ سے محسوس خرید دیجئے اور آپ ہنڈر ملین ڈالرز پی کر پلانٹ اور محسوس سائن کراتے ہیں کہ یہ پلانٹ اور محسوس جو ہے بلانگ سو المیزان بینک اور ہم ملین بینک سو 10 سو رنٹل بیسیس اور منتھلی رنٹل جو ہے یہ سو اماؤنٹ ایکس اب وہ اماؤنٹ ایکس کیسے ورکا اٹھ ہوتی ہے ہمارے بینکوں میں جو رہا میں وہ ارز کر رہا جیسے بینکر سو ایکویٹی تھا انویس بینک انہوں نے وہ 10 سال کا سود اکٹھا کیلکولیٹ کیا فرض کر لیجیے وہ 20 ملین ڈالرز بنا 100 پلس 20 is 120 ملین ڈالرز divided by 10 10 سال کا ہے 12 ملین ڈالرز قوارٹرل انسٹالمنٹ ہوگی 3 ملین ڈالرز is the rental per quarter اب آپ 3 ملین ڈالرز دیتے رہیے term پوری ہوگئی 10 سال کی انہوں نے اس کی ownership جو ہے پلانٹ کی وہ آپ کے نام transfer کر دی اس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے partnership basis اس کے اوپر اس میں investment کی ہے تو یہ قلیت ان حلال ہے اس کے برعکس اگر عام بنک جو ہے national بنک ہے ابھی بنک ہے اس کی آپ اس کا loaning system اگر دیکھیں وہ کرتے یہ ہیں آپ سے 100 million ڈالرز آپ کو چاہیے to buy plant and machinery لے لی جو یہ ہے آپ کو مل گیا اس پر ہم آپ سے annually 15% interest لیں گے ایک سال grace period ہے ایک سال کے بعد اس کی principal amount کی repayment شروع ہوگی اب 15% کے حساب سے interest آپ annually دے رہے ہیں اور 100 million ہے تو 15 million اس کا per year کا interest ہو گیا 100 million ہے تو 10 million per year principal amount ہو گیا یہ ہو گیا 11.5 million 11.5 million divided by 12 roughly around 1 million per month آ گیا اب جتنا ایک سال کے بعد principal amount آپ کا pay off ہو گیا اگلے سال اس کا بقای amount ہے اس کر لیں کہ 15 percent per year کے حساب سے interest کی amount الیدہ calculate کر لیں اس کو 100 million میں جمع کر دیں تو amount total نکل آئی جو bankers equity کرتا تھا اس کو آپ دس پر divide کر دی جو تو straight amount نکل آئی تو بات گھوم پھر کہ وہیں چلی گئے بلکہ in certain cases exploitation زیادہ ہو گئی کہ وہ plant and machinery کی ملکیت ہے bankers equity کی اگر 8 سال تک آپ pay کرتے رہے دو سال کا باقی رہ گیا آپ جو بڑی nominal amount ہو گئی تو آپ کسی وجہ سے failure میں چلے گئے تو جتنی amount آپ نے pay کی ہے وہ rental میں چلی گئی 100 million کا claim ان کا پورے آپ کے ذمہ میں رہ گیا تو وہ amount آپ نے دے دی پھر بھی 100 million claim آپ کھا گیا جب کے دوسری صورت میں یہ ہے کہ جتنا پیسہ دے چکے آپ تو court سب سے پہلا کام یہ کرے گی انٹریسٹ تو ماف کر دے گی کہ یہ تو charge نہیں ہو سکتا مسلمان سے تو principle line want جتنا باقی رہ گئے وہ آپ پہ کر دی تو کم پیسے دینے پڑے آپ اب وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سسٹم کون سا ہے وہاں سسٹم کو study کیا جانا چاہیے ان کے ساتھ زیادتی اور نانصافی ہوگی جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ سنی سنائی بات پر نہ تو یقین انسان کو کرنا چاہیے نہ اس کو آگے بیان کرنا چاہیے تو اسی طرح آداروں کا بھی ہے کہ جب تک ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں میں نے اس study نہیں کیا اس پر کومنٹ کرنا نہ صرف بے اکوفی ہے بلکہ زیادتی ہے ان کے ساتھ بغیر کسی کیس کو جانے میں بیان کر تو اس کا جسو مجھے موقع ملا اسے study ضرور کریں گے انشاءاللہ پھر بات کریں گے اس پر